بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرب نیو اپ ڈیٹ سعودی عرب میں مقیم پاکستانی خبردار ہو جائیں اگر کوئی پودا یا درخت کٹا یا شاخی اور پتے بھی الگ کیے تو دس سال قید ہوگی تین کروڑ سعودی ریال جرمانہ بھی آئید ہوگا سعودی حکومت کی طرف سے اہم اعلان سعودی عرب میں مقیم پاکستانی اشار ہو جائیں سعودی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ اگر کسی بھی مقامی یا غیر ملکی نے کوئی پودا درخت کٹا یا ان کے پتے اور شاخیں بھی لیدہ کیے تو اس منفی حرکت پر ملوث افراد کو کڑی سزا اور بہت بھاری جرمانے کا سامنا کرنا ہوگا الاریبیا نیوز کے مطابق سرکاری استغاثہ نے کسی بھی درختیاں پودے کو کٹنے والے فرد کو کڑی سزائیں سنانے کا اعلان کرتے ہوئے بتایا کہ تین کروڑ سعودی ریال جرمانہ آئید کیا جائے گا اس کو دس سال تک قید کی سزا سنائی جائے گی دونوں سزائیں بیک وقت بھی ہو سکتی ہیں اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر سعودی پرسکیشن نے لکھا ہے کہ درختوں کی کٹائی جڑی بوٹیاں یا پودوں کو جار سے اکھار پھینکنے انہیں ان کے پتے پتوں شاخوں یا کسی بھی حصے سے محروم کرنے یا ان کی مٹی کی تبدیلی کے ذمہ دار افراد کو مملکت کے ماحولیاتی قانون کے تحت قرید سزائیں سنائی جائیں گی درخت کاٹنے والوں کے لیے ان کی قرید سزاؤں کا اعلان سعودی عرب کے ویزن دوہزار تیس کے مطابق کیا گیا جس کا مقصد اگلے عرشنے کے احتام تک مملکت میں محولیاتی استقام لانا ہے گزشتہ ماہ سعودی وزیر براہ مخول آبوہ ذرات عبد الرقمان الفاظلی نے نئی شجرکاری مہم کے اغاز کا اعلان کیا تھا اس مہم کے تحت اپریل دوہزار اکیس تک مملکت میں بنجر پن پر قابو پانے کے لیے ایک کروڑ درخت لگائے جائیں گے یہ مہم دس اکتوبر سے تیس اکتوبر اگست دوہزار اکیس تک جاری رہے گی یہ مہم سرکاری اور نجی شعبوں کے اشتراک سے چلائی جا رہی ہے اس کا مقصد بنجر پن کے اثرات کو کم کرنا قدرتی حیات کی نشنما اور میار زندگی کو بہتر بنانا ہے یہ تھی اپ ڈیٹس اپنا خیال رکھیں اس چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو نیکس ویڈیو مل سکیں شکریہ